وارث بھائی یہ آپ ہی لوگ ہو جو کی ایف سی کو مذہب کے ساتھ جوڑ کے کہتے ہو کی ایف سی کا بوئی کورٹ کرو آپ کہتے ہو کی ایف سی اور پیپسی کا بوئی کورٹ کرو کیا پیپسی اور کی ایف سی کے کوئی مذہب ہوتا ہے دھرم کے نام پر ویباجن تو اس کلاس روم میں بھی ہو گیا تھا جہاں پر کہا تھا کہ ہماری لڑکی تو ہجابی میں اندر آئے گی ہجاب کے بینہ کلاس روم میں گھسے گی نہیں اور اگر کھانے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا تو کبھی تو مٹھائی مٹھائی رہتی ہے کبھی وہ پرشاد بن جاتی ہے اور جب پرشاد بن جاتی ہے تو 90% مسلمان اسے کھاتا نہیں ہے ساپ اچھے مطر پردیش میں ساون کو لے کر جو کاوریے بھائی ہمارے جل چلانے کے لیے جاتے ہیں کیا آدیش آ گیا مہنو ہنگامہ ہو گیا آدیش یہ آ گیا یہ لگ وقت 240 کلومیٹر لمبے روٹ پر جو بھی ہائیوے پر دکانیں ہوں گی اسپیشلی ایٹیبلز کی اس میں سب اپنا نام ڈسپلی کریں گے تاکہ کانیوں کو یہ ساون کے مہینے میں یہ پتہ رہے کہ کون سی دکان کس کمیونٹی کو بلانگ کرتی ہے اب اس پر ہنگامہ ہو گیا چاہے ساون ہو چاہے نورات رہے ہو چاہے رمضان کا مہینہ ہو اس پیریڈ میں جو بھکت ہوتے ہیں جو اپنے اپنے مذہب درم پر عقیدہ رکھتے ہیں وہ تھوڑے زیادہ سنسٹیو ہو جاتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کو لے کے کیا کھا رہے ہیں اس کو لے کے ہمارے چیمبر میں جو ہمارے ادیوکتہ بھائی یوں تو ہم لوگ سب ایک دوسرے کا کھاتے ہیں اپنا پانی پی رہے ہیں جیسے اس نے بوٹن دی ہم نے بوٹن دی بہنے پیا اس نے پیا لیکن کندو پرندو جو ہمارے ہندو بھائی ہمارے چیمبر میں نوراتری کے ورت رکھتے ہیں وہ گھر سے پانی لے کے آتے ہیں اور بھائی اس نو دس دن نہ وہ اپنا پانی کسی کو پینے دیتے ہیں نہ وہ کسی اور کا پانی پیتے ہیں اب اس کو چاہے آپ سممان کی نظریہ سے دیکھ لو چاہے ڈسکرمنیشن کی نظریہ سے دیکھ لو اور پھر یہ بھی بات آ رہی ہے کہ کچھ ہوتر والوں نے یہ کہا کہ پولیس نے کہہ کر ہمارے چار ویٹروں کے لیے کہا ان کو آپ جوب سے ایک مہینے کے لیے ہٹائیے تو انہی سب بندوں پر ہو رہے تھے ڈیبیٹ اور اسی سب بندوں پر دونوں طرف سے جو میرا اپینیا نے آپ لوگوں کے لیے کے آئے ہوں ہلو نمشکر سسریع کال اسلام علیکم کیسے ہیں جناب تو کل صاحب بہت دنوں بعد یوں تو توبہ کر لی تھی لیکن کھیچ لیا گیا کہ نہیں بھئی آنا ہے آنا ہے آنا ہے تو بھائی چلے گئے اچھا جانا میں وہاں اس مارے نہیں چاہتا کیونکہ میں کسی کی یار ایسی تیسی کرنا نہیں چاہتا دھاگے کھولنا نہیں چاہتا لیکن کمبخت یار اتنی بیوکوفی کی بات کرتے ہیں اتنی لوز بال دے دیتے ہیں مجھ کو کہ مجبور ہو جاتا ہوں میں باہر نکل کر چھکا مارنے کے لیے اب جب چھکا مارو تو بھائی لوگ ہمیں گریات میں ہیں یار بیوکوفی کی بات ہی نہ کرو انہوں نے کہا ہے سب اپنے اپنے نام ڈسپلے کرو این آر سی میں آپ نے کہہ دیا ہم کھاگز نہیں دکھائیں گے چلو بھئی آ آگے دیکھا جائے گا دکھاؤ گے یا نہیں دکھاؤ گے اب کہہ دیا ہم نام نہیں بتائیں گے بھئی آ کبھی کبھی تو مسلمان بڑی ڈنکی کی چوٹ پر اپنا نام بتاتا ہے جانتے ہو میرا نام سید رزوان احمد ہے میرا نام کبھی کبھی مسلمان اپنا نام بڑی ڈنکے کی چوٹ پر بتاتا ہے کبھی کہا جائے کہ بھئی آ آپ کو اچھا اس میں ایک اور کنفیوجن ہو گیا ہے کنفیوجن یہ ہو گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ پھیلا دیا کہ سرکار یہ کہہ رہی ہے آپ اپنی دکان کا نام بدلئے ہاں ایسے قصے بہت سامنے آئے ہیں دیکھنے کو جہاں پر نام ہے ماں ویشنو دیوی ڈھابا اور ہے وہ کسی مسلمان کا ہماری ہاں ایک قصہ ہوا نام تھا آئیودیا مارک ڈھابا اور تھا وہ مسلمان کا ہمارے یوپی میں تو بھئی آئیودیا کا کتنا سمبان کرتے ہو اور ماں ویشنو دیوی کا کتنا کرتے ہو یہ سب کو پتا ہے تو اس طرح کے نام آپ کسٹمر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کرتے ہو نہ کی سیکلرزم کو زندہ رکھنے کے لیے ٹھیک تو اب کل ملا کر یہ چیز آئی کہ بھئیہ آپ کو نام نہیں بدلنا ہے یہ گلت افا پھیلائی جا رہی ہے آپ کو صرف اپنے نام کے نیچے بوم بے ڈھابا ہے اپنے نام کے نیچے آپ کو لکھنا ہے پروپرائیٹر سید رزمان احمد اب اس کے بعد کوئی کوریہ آئے آئے نہ آئے آئے فلوک کی دکان مر بھی یہی چیز ہے ہر جگہ ہندو بھی نام لکھ رہا ہے مسلمین بھی نام لکھ رہا ہے تو آپ اس کو اتنا سپیس دیجئے ہاں ایک بات دورا دوں اگر پولیس یہ کہہ رہی ہے کسی ڈھابے والے سے کہ آپ مسلمان نوکروں کو نکالیے تو یہ گوئنگ ٹو مچ انٹو دا آرڈر ہے ایسا آرڈر سرکار نے کوئی نہیں دیا ہے تو ڈیبیٹ میں صاحب میرے بولنے سے پہلے بڑی لمبی لمبی باتیں کری گئیں یہ آپ سی سوہار بگاڑ دیں گے یہ مذہب کے نام پر کھانے کو باٹ رہے ہیں یہ اس طرح سے دو کمیونٹیز کے بیچ میں درار پیدا کر رہے ہیں اچھا میں برداشت نہیں کر پاتا پھر پھر میں گلب گلب پہن کے بلہ لے کے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ تم نے بیٹا بہت لوس گیند پھیک دی ہے اب دیکھو میں کیسے سٹیڈیم کے باہر گیند نکالتا ہوں تو اس نے لوگوں نے کیا بکواس کری وہ تو آپ کو نہیں سناؤں گا میرے جواب سے سمجھ جائیں گے پھر امیج بھائی بھی سوال اٹھانے لگے کہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے سوہار بگڑے گا فریڈہ بگڑے گا پھر بات آئی کی ایف سی کی کی ایف سی کی بھی بات آئی تو سنیے جے ہند وندے ماترم دیکھئے ابھی ہمارے بھائی نے کہا کہ دھرم کے نام پر ویباجن ہو رہا ہے دھرم کے نام پر ویباجن تو اس کلاسروم میں بھی ہو گیا تھا جہاں پر کہا تھا کہ ہماری لڑکی تو ہجابی میں اندر آئے گی ہجاب کے بینہ کلاسروم میں گسے گی نہیں ویباجن تو کلاسروم میں دھرم کے نام پر ہو گیا تھا پہلی چیز دوسری چیز ویباجن کی جہاں تک بات ہے اور کھان پان کا کبھی کوئی مذہب نہیں ہوتا کھانا کنانے والا پانی پلانے والے کا بھی کبھی مذہب نہیں ہوتا یہ صرف ساون کے مہینے کے لیے ایک ایتیات ہے اور اگر کھانے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا تو کبھی تو مٹھائی مٹھائی رہتی ہے کبھی وہ پرشاد بن جاتی ہے اور جب پرشاد بن جاتی ہے تو 90% مسلمان اسے کھاتا نہیں ہے آہ پانچ کلو مٹھائی کہیں بنی کسی میں کہتا ہوں مسلم حلوائی نہیں بنائی پھر اس میں سے اتوس ہی لے کر بھوک چڑھا دی گئی اور پھر ہوا یہ بٹے گا تو بھئیہ اس مٹھائی کا مذہب کیسے ہو جاتا ہے اس مٹھائی سے تو تم بہت دور بھاگتے ہو بہت گھبراتے ہو تب سمپردہ ایک سوہاد خطرے میں نہیں پڑتا تب نہیں پڑتا لیکن اب پڑے گا تو ہر آدمی کو سپیس دو نقشے وازی کرنے کا میں نے ہمیشہ بولائیں مسلمان بھائیوں دنیا میں سب کو ادھکار ہے اور ہر دھرم ہم ہر مانتا میں ایک سے ایک بڑے نقشے واز ہیں یہودی، عیسائی، سردار بھائی، بھدیسٹ، ہندو ایک سے ایک نقشے واز ہیں تو جب سامنے والا کبھی نقشے وازی کرنے لگتا ہے یا ذرا اترانے لگتا ہے یا اٹیٹوڈ دکھانے لگتا ہے یا پرہیز دکھانے لگتا ہے تو ہم لوگوں کو پریشانی کیوں ہوتی ہے پانچ کونٹل مٹھائی کیا اشد ہو جاتی ہے کیا وہ کھلانے والا کیا اشد ہو جاتا ہے جو اس کے ہاتھ سے پرشاد نہیں کھاتے نہیں کھاتے کی یار یہ تو شرک ہے یہ تو گناہ ہے تو بھئیہ مٹھائی کو مٹھائی رہنے تو پرشاد بھی اگر مٹھائی کے روپ میں ملنا ہے تو مٹھائی سمجھ کے کھا لوگ کیوں نہیں کھاتے ہو تو وہاں پر تمہیں جو پرشاد اور مٹھائی کا فرق نظر آتا ہے تو دھرم کے نام پر سیکلرزم خطرے میں نہیں آتا نمبر تین بات اگر دھرم کے نام پر کھانا پانے میں ویباجن نہیں کرنا ہے تو یہ حلال سرٹیفیکٹ کیا چیز لے کے آئے ہو بھائی یہ حلال سرٹیفیکٹ حلال ارگنائزیشن وہ سرٹیفیکٹ دے رہی ہیں اب جو بھی آدمی حلال سرٹیفیکٹ کا سمان نہیں بیچ رہا ہے مسلمان اس سے بچارہ نہیں خریدے گا تو اس کے نوکر کہاں جائیں گے اس کا سیلزمین کہاں جائے گا اس کی دکان کیسے چلے گی اگر وہ مسلم بہول علاقے میں ہیں چلو میٹ میں تو سمجھ میں آ گیا حلال لیکن صاحب حلال لیوشٹک حلال ڈبل روٹی حلال مٹھائی حلال بریڈ حلال میک اپ کا سمان حلال چائے یہ کیوں لے کے آئے بھائیہ حلال چائے کیا چیز ہوتی ہے یہ بتاؤ تو یہ آپ اس لیے لے کے آئے تاکہ مسلمان کو یہ پتا چلے کہ یہ جو چیز بنی ہے یہ چائے جب بنائی گئی ہے تو اس میں کلمہ پڑا گیا اس مارے اس کو حلال بولا گیا ہے تو یہ ہندو کو بتانے کے لیے ہے ساون میں کی بھائیہ تم مسلمان کی دکان سے سمان کھاؤ مسلمان شبیل بھی لگائیں کعوریہ مسلمان کی شبیل سے شربت بھی پییں گے کوئی منع ہی نہیں ہے لیکن اس کو بتانے کے لیے یہ بات ہے بھائی یہ دکان مسلمان کی ہے پرتبند کوئی نہیں ہے تو کھائے نہ کھائے اس کی مرضی بات ختم ہو گئی اب بات ہے حلال سارٹی فگٹ کی بھائیہ ایک ہندو نے مسلم بہل علاقے میں دکان کھولی اس نے کہا میں حلال سارٹی فائٹ سمان نہیں بیچوں گا تو اس کیاں سے تو مسلمان نہیں خریدے گا اگر اس دکان پر حلال چائے مل لئی ہے اور اس دکان پر نارمل چائے مل لئی ہے تو مسلمان کہاں سے خریدے گا وہاں سے خریدے گا نا تو اس کی روزی روٹی کا کیا ہوا اور یہ بات میں نے ڈیبیٹ میں بھی بولی اور آج مسلمانوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ بھائیہ حلال کا مطلب تھا جیسے نون ویجیٹیرین سے کہ جب ہم زبا کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں تو ہم اللہ کے نام پر پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے کیا جاتا ہے کلمہ پڑھ کے کیا جاتا ہے in the name of Allah ٹھیک اور وہ میٹ ہمارے لئے حلال ہوتا ہے ٹھیک اب یار یہ حلال چائے اور حلال لبسٹیک اور حلال ڈبلوٹی حلال انڈا یہ کیا ہوتا ہے کیا وہ چائے جب بنائی جا رہی تھی وہ تمہیں مزا کر رہا تھا ڈیبیٹ میں ویان کسرا تھا تو کیا کلمہ پڑھ کے وہ چائے تیار کری جا رہی تھی کیا الحمدللہ یہ پڑھ کے کری جاتی نا یہ کہہ کے کری جا رہی تھی کیا ہے یہ کیا ہے تم یار مذہب کے نام پر پیرلل ایکانومی گسےڑا رہے ہو سرٹیفیکیشن کر رہے ہو اس کے پیسے دیے جا رہے ہیں کہ آپ ہمارے پروڈٹ کو حلال کر دیجئے تاکہ ہم اس پر حلال لگنے دنیا میں اس کی پیرلل ایکانومی چلا رہے ہو تو بھئی ہندو تو یہی سوچے گا کہ یار اس چائے کوئے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے یہ چائے تیار کری گئی ہوگی میں نے چائے کی پتی جب توڑی جا رہی ہوگی تو کلمہ پڑا جا رہا ہوگا تو یہ چھوڑے کام کیوں کرتے ہو یہ میں نے آنکھے ڈیبیٹ میں بولا کی زبا بکرا کٹرا اونٹ اونٹنی جو بھی ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ لوگ ڈیبیٹ میں کیا یہ اعلان کرتے ہیں یہ حلال کا تماشا بند ہونا چاہیئے تو سب کے موں میں زلیلوں کے موں میں دہی جم گئی ٹھیک تو یہ دھوڑا مابدن مت چلاؤ اور میں پھر کہتا ہوں اگر کسی کو شاپ سے نکالا جا رہا ہے تو یہ غلط ہے بی جے پی کے پر رکتہ نے یہ بات بولی کہ وہ کھانے میں تھوک دے گا خیر میں نے کہا نہیں یار اگر وہ کھانے میں تھوک دے گا تو ساون کے بعد کیا ہندو کو اور مسلمان کو خاص طور سے ہندو کو تھوک والا کھانا کھانا چاہیئے تو اس کا تو مطلب یہ ہو گیا کہ جہاں مسلمان ویٹر ہیں یہ ایک الگ ڈائریکشن میں بات چلی گئی میں بات کر رہا ہوں صرف ساون کی کہ آپ بتائیے کہ یہ دکان کس کی ہے اور چوئس اس کی ہے ارے آپ بھی تو بتاتے ہیں نا کی حلال پہلے دنیا میں دو تین طرح کے کھانے کے ڈیمارکیشن تھے ویج نون ویج کیک ویڈ ایگ کیک ویڈ ایگ پھر آگیا پھلانا فوڈ سی فوڈ کچھ دو چار یہ حلال آپ ہی لے کے آئے نا ہر چیز میں پھر تیسرے بار دھرا دوں چلیئے صاحب قربانی میں مال لیا میں نے حلال اور جھٹکا یہ ہر جگہ آپ یہ بیماری لیا ہے تو پیرلل اکانومی کے لیے نہیں لے کے آئے کی مذہب کے نام پر ہمارے پاس کسٹمر آئیں تو مذہب کے نام پر اگر تمہارے پاس کسٹمر آنے کا تم شڑیان تر رشتے ہو ایک جھوٹا خامخہ کا مسلمان بھائیوں تو پھر اگر دوسرا یہ تو چھوٹا ہے یہ تو پین انڈیا آ سکتا ہے کہ سب اپنا نام اپنے دکانوں کے باہر لکھیں یہ تو پین انڈیا بھی آ سکتا ہے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ تم حلال لے کے آوگے تو ہم یہ ترقیب لے کے آئیں گے تو اس کا یار کھنڈن کیسے کرو گے رزوان احمد بھی اگر چاہے گا اس کا کھنڈن کیسے کرے گا تو پھر امیش کرنے لگے اس سے سمبردیکتہ بگڑے گی اور پھلانا کھیڑا یہ کمنٹ کر رہا ہے پھلانا کھیڑا یہ کمنٹ کر رہا ہے ارے آپ سے سوہر تو وہاں بھی بگڑتا ہے جو کہتے ہو کہ ہماری شریعت چلے گی جو کہتے ہو ہم پرشاد نہیں کھائیں گے جو کہتے ہو ہم کلاس میں ہجاب پہن کر جائیں گے جو کہتے ہو ما بھارت ماتا کی جب بولنے سے زبان پر انگارے پڑ جائیں گے جو کہتے ہو ہلال سارٹیفکٹ لے کے آؤ تو سوہر تو وہاں بھی بگڑا ہے سوہر ٹھیک کرنے کی ذمہ داری صرف ہندووں کی تھوڑی ہے مسلمان بھی ٹھیک کریں سوہر تو اس کے بعد یہ بولنے لگے اب ان ساری باتوں پر اے آئی ایم آئی کا پروقتہ بولا ہے کہ بھائی یہ تو میٹر آف چوئیس ہے ہرے میں نے کہا یار میٹر آف چوئیس کہ صرف ہر جگہ مسلمانوں کے لیے ہے یار یہاں پر بھی تو میٹر آف چوئیس ہے کہ وہ ہندو کے دکان کا کھائے مسلمان کے دکان کا کھائے کہہ رہے تھے کہ اگر حلال پروڈکٹ رکھا ہے تو یہ تو میٹر آف چوئیس ہے وہ حلال خریدے یا نہ خریدے تو ابہ میں نے کہا بھائی ہے یہ اس کے لیے بھی تو میٹر آف چوئیس ہے وہ مسلمان کے ڈاہوے میں جائے نہ جائے اور اگر یہ بات پورے ہندوستان میں آگئی تو تم اس کا کیسے لڑائی کروگے اس سے کیسے خندن کروگے جیسے خندن کروگے کوئی حلال سا ڈیوکٹ لے کے آ جائے گا کوئی پرشاد کی دعای لے کے آ جائے گا اور ایک بات دیکھی انہوں کے موں سے کی ایف سی نکل گیا کی ایف سی آپ سنیے کی ایف سی پر میں نے کیا دھرائن کے اوپر سنیے ایک اور چھکا مارا میں نے سنیے جہاں میٹر آف چوئیس ہے کہ وہ دکان ہندو کی ہے یہ دکان مسلمان کی ہے وہ جا چاہے جائے اور ابھی اگر وارز بھائی نے کی ایف سی کا نام لیا تو وارز بھائی یہ آپ ہی لوگ ہو جو کی ایف سی کو مذہب کے ساتھ جوڑ کے کہتے ہو کی ایف سی کا بائی کاؤٹ کرو آپ کہتے ہو کی ایف سی اور پیپسی کا بائی کاؤٹ کرو کیا پیپسی اور کی ایف سی کے کوئی مذہب ہوتا ہے کیوں کہتے ہو بتاؤ اٹھ پیناتے ہو ارے کہیں نہیں سمجھ سکیں گے میری بات کا جواب ہی نہیں ہے تمہارے پاس کہہ رہا ہے اس روٹ پہ کوئی کی ایف سی کی دکان نہیں یہ ان کی منٹل آئیکیو ہے کہ میں کیا آرگومنٹ کر رہا ہوں اور جواب ادھر سے آرہا ہے کہ میں صاحب اس روٹ پہ کوئی کی ایف سی کی دکان نہیں ہے کی ایف سی کو تم نے بائی کاؤٹ کیا مذہب کے نام پر مذہبی کے نام پر تو کیا نا کوئی اس نام پر تو کیا نہیں کہ نہیں بھئی یا کوئی نہیں ہے اگر یہ ذرائل کی لڑائی عیسائیوں سے ہو رہی ہوتی یا کسی کی کسی سے ہو رہی ہوتی تو بھئی یا یہ کی ایف سی اور میک ڈانل اور پھنانا اور کون کون سے یہ ہیں برگر کینگ اور پھنانا دماغ کا مجھے تو نام بھی نہیں یاد میں تو بیسی یہ چیزیں نہیں کہا تھا ہوں بائی کاؤٹ کرنے کی منہ ضرورتی نہیں ہے تو یار وہاں پر تم لوگ کہہ رشتے جاری مذہب کے نام پر جوڑ کے بائی کاؤٹ کرنے لگتے ہو مسلمان ہم جتنا کھل کے سمپردائکتہ پھیلاتے ہیں دوسرے مذہب اس کا پانچ پرسنٹ بھی نہیں پھیلاتے ہیں اس بات کو میری یاد رکھنا پانچ پرسنٹ پانچ دس پرسنٹ بھی پھیلانے لگے نا دوسرے لوگ اس طرح کی سمپردائکتہ تو یقین کرو جہلنا مشکل ہو جائے گا تم صرف خوش ہوتے رہ جاؤ گے کہ وہاں یوگی آر گیا وہاں مودی آر گیا وہاں سفا جیت گئی وہاں کانگریج جیت گئی وہاں آپ جیت گئی اس کے علاوہ خوش ہونے کے لیے مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے سی دی سی بات ہے ایک دور ہے ساون کا مہینہ ہے اپنا سمان صاف رکھو ایمان صاف رکھو آرام سے وہاں پر اپنا نام بچھاؤ روٹی کبھی کہتے ہو روٹی اللہ دیتا ہے اگر روٹی اللہ دے رہا ہے تو کہہ کامڑیوں کے لیے بریشان ہو رہے ہو آج ساون ختم ہو جائے گا پھر آپ کی دکان چھنے لگے گی کتنے بزنس پر فرق پڑ جائے گا یہ لوگ اس طرح کا کنفیوزن مچا دیتے ہیں مسلمان کے دماغ میں ہجاب کو لے کے مچا دیتے ہیں کاغزوں کو لے کے مچا دیتے ہیں نام کو لے کے مچا دیتے ہیں ہر جگہ لے کے مچا دیتے ہیں کبھی کبھی ہم مسلمان اپنے مذہب کو we carry it on our sleeves اپنے مذہب کا پٹرہ ڈال کے چلتے ہیں کبھی کبھی ہم مسلمان اپنے مذہب کا اپنے سینے پر پٹرہ ڈال کے چلتے ہیں proud feel کرتے ہیں نا ہماری داڑی ہے ہماری ٹوپی ہے ہم مسلمان نظر آ رہے ہیں ما شاءاللہ ہمارے نماز کا نشان ہے proud feel کرتے ہیں نا تو نام لکھنے میں کیا problem ہے وہاں کیوں شرم آ رہے ہو مطلب کبھی مسلمان ہونے کا گرف کرو گے کبھی کہو گے ہم اپنا نام نہیں لکھیں گے تو یہ دھوری نیتی نہیں چلے گی اور یہ دھورے مابڈن نہیں چلے گے حلال کی دکان اگر چلانی ہے حلال لپسٹک حلال انڈا حلال بریڈ حلال مکھن کی اگر دکان چلانی ہے اور پرشاد سے مٹھائی سے کیونکہ وہ پرشاد ہے اس سے نفرت کرنی ہے تو اس طرح کا جواب دوسرا ورگ بھی دے گا اس کے لئے بھائی مسلمان کو تیار رہنا چاہیے اور یہ تو ابھی ساون ہے یہ چیز اور بھی ویاپک طرح سے بھی اس کا آرڈر آ سکتا ہے اور کاغذوں میں تو آپ نے کہہ دیا ہم نام نہیں بتائیں گے کاغذ نہیں دکھائیں گے اب کیا یہ بھی کہو گے ہم نام نہیں بتائیں گے یہ نہیں کہہ پاؤ گے نام تو اپنا خود خیال لگو خود سوچو کون صحیح ہے کون غلط ہے جہن وندہ ماترہ بتاہ